مدینے کے ظاہر سلام سے کہنا جس پر ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی اتفاق رکھتے ہیں اور سبھی اس بات کو حق اور سچ کہتے ہیں کہ ہاں سب سے بڑا دنیا کا سچ اگر ہے تو وہ یہی ہے اللہ تو ہے بے شک میرے بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے جواب دیا کہ اللہ سب سے بڑا سچ ہے واقعی کچھ بھائیوں نے جواب یہ بھی دیا کہ سچ تو سب سے بڑا سچ ہی ہوتا ہے انشاءاللہ صحیح بات ہے بلکل لیکن یہ ایسا سچ ہے کہ کچھ لوگ میں نے دیکھا مسلمان بھی میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیتا ضربہ کر لیا کہ ماذا اللہ اللہ میری توبہ ہے کہ وہ اللہ سے بھی انکار کرتے ہیں اللہ میری توبہ ہے ماذا اللہ دیکھیں ایسا نہیں ہے لیکن یہ سچ ایسا ہے اللہ کی رحم و کرم صحیح یہ سچ ہے اور اللہ کی طرف صحیح ہے کہ اسے سننے کے بعد میں کوئی بھی انکار ہی نہیں کر سکتا بہت سارے بھائیوں نے جو کمنٹس میں جواب دیئے وہ اچھے اور سچے دیئے وہ سارے بھائیوں نے دیئے وہ بھی صحیح ہیں لیکن وہ آنسر وہ بھی صحیح بیٹھ سکتا ہے لیکن سب سے جو اچھا آنسر ہے وہ یہی ہے کہ جو سب سے دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے وہ موت ہے کل نفسن زائقہ تل موت یعنی کہ موت ہر جاندار چیز کو موت کا زائقہ چکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ایک دن ہمیں بھی جانا ہے تمہیں بھی جانا ہے ہندو سے پوچھو وہ کہے گا مرنا ہے مسلم سے پوچھو وہ کہے گا مرنا ہے سکھ سے پوچھو وہ کہے گا مرنا ہے اور عیسائی سے پوچھو وہ کہے گا مرنا ہے ایک دن ضرور مرنا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کہ بس جہاں بھی جہاں بھی موت آئے بس سات ایمان کے ایمان پر خاتم ہو اللہ سے بس یہی دعا میرے عزیزو آپ بھی یہی دعا کرتے رہا کریں اور ایک بات اور بہت امپورٹنٹ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہما وقت یعنی ہر وقت یہ دیکھیں کبھی بھی آپ اپنی جانستائی میں ایسا نہ ہو کبھی بھی کہ آپ ناپاک ہوں کوشش یہ کیا کریں میرے عزیزوں میرے بھائیوں میری بہنوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ ہما وقت ہم پاک اور صاف رہیں کیونکہ میرے عزیزوں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ایک پلما آجا ایک سانس لینے میں آجا اور شام تک آجا کل صبح تک آجا رات کو سوتے سوتے ہی نہ اٹھے صبح کو کیا بتا رات کو ہی موت آجائے تو ہو سکے تو یہ کوشش کیا کریں کہ ہما وقت ہم پاک اور صاف رہے اگر ناپاکی کی حالت میں موت آگئے تو میرے عزیزوں بڑا معاملہ خراب ہے آگے تو اللہ بہتر جانے کہ کیا ہونا ہے بندے کے ساتھ میں لیکن یہ ہے کہ امید یہ کریں کہ یہ کوشش کریں کہ ہمیں پاکی کی حالت میں موت آئے اور ایمان پر موت آئے ایمان پر ہمارا ختم ہو بس یہ دوہ کریں آج کا ایک اتنا پیارا سوال ہے آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا ٹائٹل کیا ہے کہ ایسا کونسا وہ عمل ہے میرے عزیزوں ایسا وہ کونسا کام ہے جس کو کرنے سے اس قدر ثواب دیتا ہے پروردگار عالم اتنا ثواب ملتا ہے کہ اگر دو بندے جا رہے ہیں وہ کہے گا اس کام کو میں کروں گا وہ کہے گا نہیں میں کروں گا اب ان دونوں میں سے تیسرا بھی کوئی آ جائے چوتھا بھی آ جائے یعنی کہ ہزاروں بندے وہاں پر آ جائیں اور وہ کام ایک ہی ہے وہ کام صرف ایک ہے اور ہزار بندے آگا اب انہیں یہ پتہ چل جائیں کہ ہاں اس کام کو کرنے میں اتنا ثواب ہے اتنا ثواب ہے انہوں نے پتہ چل جائیں کہ ہاں ثواب ہے تو ہے کتنا تو آپس میں تلوارے چل جائیں گی اس قدر ثواب ہے تو وہ آپ کو میجھے کمینڈ پر بتانا ہے کہ وہ ہے کیا کام وہ کام کیا ہے اور وہ اتنا پیارا کام ہے وہ روزانہ ہوتا ہے میرے عزیزوں آپ لوگ کچھ بھائی سمجھ گئے ہوں گے لیکن جو سمجھ گئے ہوں کمینڈ میں ضرور بتائیں آخر وہ کام ایسا کیا ہے جو روزانہ ہوتا ہے ہر مسلم بستی میں ہوتا ہے کہ اس کو کرنے سے اگر اس کا ثواب کا پتہ چل جائیں کہ اس قدر ثواب ہے تو آپس میں تلوارے چل جائیں گی نہیں میں کروں گا بولے گا میں کروں گا بھائیوں نے سبھی نے صحیح دیا ماشاءاللہ اور میں نے آج بتا دیا کہ واقعی وہ موت ہے جو سب سے بڑا دنیا کا سچ ہے اس پر کوئی انکار نہیں کر سکتا اور کوئی انکار کرنے والا موت کا ہے تو لائے میرے سامنے کو تو آج کا جو سوال ہے میرے عزیزوں وہ یہ ہے کہ وہ کونسا ایسا کام ہے جس پر اتنا ثواب اللہ نے دیا ہے کہ اگر پتہ لگ جائے نا مسلمانوں کو تو آپس میں تلوارے چل جائیں گی نہیں میں کروں گا اور میں کروں گا تو میرے عزیزوں کمنٹ میں ضرور جواب دینا تم آپ کو کلام سناتا ہوں آج کا کلام اتنا پیار ہے اور ہاں کلام سنانے سے پہلے شہاب بھائی سے related ایک بات بتا دوں شہاب بھائی نے اپنی صفائی پیش کی ماشاءاللہ اور صفائی میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو فیک نیوز دے رہے ہیں ان سے خبردار رہے ہیں ان سے ہوشیار رہے ہیں فیک نیوز مطلب شہاب بھائی وہاں پہنچ گئے شہاب بھائی کا سفر چال نہیں ہوگا یا شہاب بھائی اب نہیں جا سکتے وہاں سے آئیں گے یا شہاب بھائی سے related کوئی بھی غلط خبر اگر آپ دیکھیں تو اسے ignore کریں اسے ignore یوں کریں کہ شہاب بھائی جو بات شہاب بھائی نے کل کی ویڈیو میں بتائی اپنے چینل پر انہوں نے یہ بتائیے کہ آپ لوگ سبر کریں انشاءاللہ ہمارا سفر ضرور جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ ان کی کوششیں جاری اور ساری ہیں اور ایک بات میں آپ سے اور بتا دوں کوئی بھی چینل کوئی بھی ویڈیو آپ کے سامنے گر آئے اور وہ آپ کو لگے کہ فیک ہے تو اس پر دھیان نہ دیں اسے ignore کریں کیونکہ صحیح ڈیٹیل جو ملے گی آپ کو انشاءاللہ وہ شہاب بھائی کے چینل سے ملے گی اور اس فقیر کے چینل سے ہم جو بتائیں گے وہ سج بتائیں گے ہم آپ کو جو بتاتے ہیں وہ سج بتاتے ہیں آپ شہاب بھائی سے توٹل ملی عالم میں بولا انہوں نے کل لیکن تھوڑا بہت ہم نے اس کا ملا وہاں سے کوسچن کے انسر ہمیں ہندی میں ملے تو ہم نے بتا دیئے تو یہی معاملہ چل رہا ہے کہ شہاب بھائی کا سفر انشاءاللہ ضرور شروع ہوگا آپ لوگ دعا کریں ان کے لئے چلیے میں آپ کو کلام سناتا ہوں جو بھی ڈیٹریل نکل گائے گی شہاب بھائی کے تعلق سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیلے گانے کا بٹن دبائیں انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی سننے کے لئے کلام جیسا آج کا ہے انشاءاللہ دل کی کلیاں گھلنے لگے گی آپ سن کر جائے پورا کلام سنیں بہت سارے بھائی کمنٹ کرتے ہیں بہت ساری بہنیں کمنٹ کرتے ہیں ہمیں فون بھی کرتے ہیں اللہ آپ سب کو شادو آباد رکھیں اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کریں اور جو پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر دو اللہ آپ کی دلی نیک جائز تمنہ پوری کریں تو چلیے کلام سنتے ہیں کلام سننے کا بتانا کہ آپ کو یہ کلام کیسا لگا اور ہاں میرے سوال کو نہیں بھولنا کمنٹ میں ضرور بتانا کہ دنیا میں وہ ایسا کون سا کام ہے جس کو کرنے سے اتنا سواب ہے اتنا سواب ہے کہ آپس میں مسلمانوں کو پتہ لگ جائے نا تو تلواریں چلی جائیں گی لیکن وہ کہے گا میں کروں گا دوسرا کہے گا میں کروں گا تین بار میں نے پوچھ لیا ہے تو آپ لوگ اس میں کمنٹ میں ضرور بتانا کہ کیا کام ہے وہ دنیا کا ایسا ٹھیک ہے میرے رضی تو کلام آج کا ایسا ہے کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں جیسے ہمارے شیاب بھائی جا رہے ہیں اور بھی بہت سارے بھائی جاتے ہیں بہنے جاتی ہیں تو ایک عاشق رسول ہے وہ کیا کہتا ہے وہ ان سے کیا کہتا ہے آپ اس بات کو سن لیں کہ مدینہ جانے والوں سے حج پہ جانے والوں سے عاشق رسول کیا کہتا ہے سنیں مدینہ کے ظاہر سلام سے کہہ مدینہ کے ظاہر سلام سے کہہ نہ تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہہ نام دینے کے ظاہر اور بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا پڑا ہی رہو در نہ جھوٹے تمہارا بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا پڑا ہی رہو در نہ جھوٹے تمہارا نہ جاؤں گا اب تش نہ کام سے کہہ نہ جاؤں گا اب تش نہ کام سے کہہ نام دینے کے ظاہر سلام سے کہہ نہ تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہہ نہ مدینہ کے ظاہر اور سنے اور سنے اسی آرزوں میں گزرتے رہے دنے کی پہنچے دیارے نبی ہم بھی لیکن اسی آرزوں میں گزرتے رہے دنے کی پہنچے دیارے نبی میں ہم بھی لیکن نہیں ہے کوئی انتظام سے کہہ نہ نہیں ہے کوئی انتظام سے کہہ نہ نہیں ہے کوئی انتظام سے کہہ نام دینے کے ظاہر اور ہو جب سامنے سابس گمبت تمہارے ہو جب سامنے سابس گمبت تمہارے نگاہ کی انتظام سے نامن پسارے تو ہے حاضر تمہارا ہے حاضر تمہارا ارے غلام سے کہہنا نام دینے کے ظاہر اور سنے اور سنے میں کب تک پھروں در مدر بے سہارے کسے جائے ہم اپنے دل کی سنانے میں کب تک پھروں در مدر بے سہارے کسے جائے ہم اپنا دل یہ دکھانے تُم ہی تو بتاتے ہو ان سے کہنا کہ تُم ہی تو بتاتے ہو ارے کام سے کہہنا تُم ہی تو بتاتے ہو کام سے کہہنا مدینے کے ظاہر سلام سے کہہنا تڑپتے ہیں ان کے غلام سے کہہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہہنا مدینے کے ظاہر ارے دکھا دو مجھے بھی وہ دل کش نظاریں ترستے ہیں جسے ان کو مسلمان سارے دکھا دو ہم میں بھی وہ دل کش نظاریں ترستے ہیں جسے ان کو مسلمان سارے یہ باتیں بسد اے ہیں تیرام سے کہہنا یہ باتیں بسد اے ہیں تیرام سے کہہنا تڑپتے ہیں ان کے غلام سے کہہنا تڑپتے ہیں ان کے مدینے کے ظاہر سلام سے کہہنا تڑپتے ہیں ان کے غلام سے کہہنا تڑپتے ہیں ان کے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کوئی جا رہا ہوں مکہ مدینہ اور میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو کوئی حج کے لیے جا رہا ہو کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہو تو اس فقیر کے لیے بھی آر دعا کریں آقا سے میری آقا سے میرا سلام پیش کر دیں اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں اور جو بھی ہماری فیملی ممبر جو ہمارے ویورز ہیں جو روزانہ دیکھتے ہیں آپ ان سب کے لیے بھی دعا کریں اور تمام امت کے لیے دعا کریں جو بھی تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے مکہ مدینہ ان سب کے لیے دعا کریں بالخصوص ان کے لیے دعا کریں جن پر مال و ذر نہیں ہیں وہ بہت تڑپ رہے ہیں سوچ رہے ہیں آقا ہم کیسے آئے ہم پر تو مال و ذر نہیں ہم پر تو اسواب نہیں بالخصوص ان کے لیے بھی دعا کریں کہ سوال یہ ہے وہ کونسا ایسا کام ہے جس کو کرنے سے اتنا سواب ملتا ہے اتنا سواب ملتا ہے کہ اس سواب کا اگر پتہ چل جائے رہا کہ کتنا سواب ملتا ہے تو آپ اس میں تلواریں چل جائیں گی کہ میں کروں گا اور میں کروں گا تو ہٹ میں کروں گا تو ہٹ میں کروں گا تو اس کام کا نام بتائیں کہ وہ کام کیا ہے اور روزانہ مسلم بستی میں وہ کام ہوتا ہے جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں روزانہ وہ کام ہوتا ہے تو آپ بتائیں انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس وجہ اپنا خیال رکھیں